امان میں مقیم پاکستانی نوجوان اسد اور پاکستانی لڑکی نمرا کی شادی کی تصاویروں نے سوشل میڈیا پر حل چل مچائی ہوئی ہے دونوں کو جلدی شادی کرنے پر سوشل میڈیا پر خوب سراہا جا رہا ہے وہیں کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید بھی کی جا رہی ہے کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لڑکے کو پہلے تعلیم مکمل کرنی چاہیے تھی اس کے بعد نوکری حاصل کر کے شادی کرنی چاہیے تھی دولے اسد کے والد کا کہنا ہے کہ تعلیم مکمل ہونے تک وہی ان دونوں کا خرچ اٹھائیں گے جبکہ اسد کا ناکدین کو جواب دیتے ہوئے کہنا ہے کہ جو بولنا ہے بولو مجھے جو چاہیے تھا مل گیا خیال رہے کہ دور اس قبل ایک شادی شدہ جوڑے کی تصویر سامنے آئی جو پورے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے تصویر وائرل ہونے کی وجہ شادی کے بندھن میں بندھنے والے جوڑے کی عمریں اور ان کی معصومیت ہے دولے کی بہن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جوڑے کی تصاویریں شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی اسد نے والد صاحب کو ایک لڑکی کے بارے میں بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے والد نے لڑکی کے گھر جا کر رشتہ مانگ لیا اور ایک سال بعد دونوں کی شادی ہو گئی دولے کی بہن کا مزید کہنا ہے کہ میرے بھائی اور بھابی شادی کے بعد بہت خوش ہیں اور وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں گے دونوں امان منتقل ہو جائیں گے جہاں وہ اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے سوشل میڈیا پر نو بہاتے جوڑے کی تصاویریں وائرل ہونے کے بعد ٹویٹر پر نکاح ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے سارفین کا کہنا ہے کہ نوجوان جوڑے نے کوئی اور رشتہ بنانے کی بجائے اسلامی راستہ اختیار کیا اور سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح کیا دونوں نے نوجوان نسل کے لیے ایک مثال قائم کی ایک سارف کا کہنا ہے کہ نکاح بورے رشتے سے بہتر ہے